بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ایک والدین کی ایک لوتی بیٹی تھی ماں باپ نے بڑے لاد پیار سے اس کی پرورش کی جوان ہوئی تو والدین کی رضا مندی کے بغیر اسکول کی بسکیٹ رائیور سے خفیہ نکاح کر لیا باپ کو جب پتا چلا تو بیٹی نے جواب دیا میرا نکاح ہو چکا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں مجھے رخصت کر دیں ورنہ میں خود ان کے پاس چلی جاؤں گی باپ نے کہا کہ اگر آپ کا یہ حتمی فیصلہ ہے تو آپ نے گھر سے جو کچھ لینا ہے لے لیں اور خود ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اب آپ کا ہم سے اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا آپ ہمارے لئے مر گئی اور ہم آپ کے لئے وہ خوشی خوشی سامان پیک کر کے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی تقریباً آٹھ سال بعد اس کی ملاقات ایک قریبی عزیز سے ہوئی اور وہ اسے اپنے گھر لے آیا خیر خیریت دریافت کرنے کے دوران اس لڑکی نے زاروں کتار رونا شروع کر دیا وہ سمجھا کہ شاید گھر کے حالات صحیح نہیں ہوں گے والدین کی نافرمانی اور جدائی کا پشتاوہ اسے رولائے جا رہا ہوگا تمام گھر والے اسے دلاسے دینے لگے اور رونے کی وجہ دریافت کرنے لگے بہت اسرار کے بعد اس نے رونے کی وجہ کچھ یوں بتائی کہ میں نے والدین کی نافرمانی کی ان سے تمام تعلقات ختم ہو گئے اس کا پشتاوہ تو مجھے ساری زندگی رہے گا مالی لحاظ سے بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دے بات ہے وہ کچھ اور ہے میری صرف ایک ہی بیٹی ہے میرے شوہر جب نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو میں نے چپکے سے کئی بار ان کی دعا سنی ہے وہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک سے صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی ماں پہ نہ جائے یا اللہ یہ اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاگ کے کبھی شادی نہ کرے یہ اپنی ماں کی طرح اپنے والدین کی عزت کو کبھی رسوا نہ کرے پیارے دوستو یہ دعا تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک پیغام ایک نصیحت اور ایک اعلان ہے